بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ایر سورنٹس کلاس نائنٹ کے چپٹر نمبر تھری سے ہمارا نیکس ٹاپک ہے اچھا میں آپ کو بتانے سے پہلے جو سورنٹس کہتے ہیں کہ آپ وائٹ بورٹ پر پڑھا ہے تو بھائی وائٹ بورٹ پر یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے وائٹ بورٹ پر پڑھانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے ٹائم چاہیے اور ٹائم تو بیسے بھی یہاں بھی بہت زیادہ لگتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ آج کل گرمی ہے لائٹ نہیں ہوتی لائٹ چلی جاتی ہے سو سارا مسئلہ ہی خراب ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کلاس نائنٹ کے سورنٹس سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اگر آپ لوگ چینل کو سپورٹ کریں گے تو اس سے جو بجٹ آئے گا اس سے ہم اپنی ترتیب بنائیں گے سو اینی ہاؤ سورنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سکرین پر ہی غور سے دے کر چیزوں کو سکھنے کی کوشش کریں وائٹ بورٹ فی الحال پاسیبل نہیں ہے سو چپٹر تری میں آج کا ٹاپک کیا ہے ہائیارکی آف ٹیکزانومی ہم آج آتے ہیں ٹیکزانومی کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکزانومی ہے کیا چیز ٹیکزانومی میں ہم جتنے بھی اینیملز ہوتے ہیں جاندار ہوتے ہیں ان کو ہم نیمنگ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں نیمنگ نام دیتے ہیں جب آپ جانداروں کو نام دیں گے اور کونسا نام سائنٹیفک نیم ایک تو ہمارے اور آپ کے اپنے اپنے علاقے کے نام ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے سائنٹیفک نیم دیں گے جانداروں کو ایک سائنسی نام دیں گے اور ساتھ ہم جانداروں کو کلاسیفائی کریں گے کلاسیفائی کریں گے ان دو پراسس کو کہتے ہیں ٹیکزانومی اب کلاسیفائی کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو الڈی بتا چکا ہوں ہم جانداروں کو اس لئے کلاسیفائی کرتے ہیں تاکہ ہم جانداروں کو آسانی سے سمجھ سکے آسانی سے ہم جانداروں کو سمجھ سکے اس لئے جو کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کام کے لئے سب سے پہلے جو سائنٹسٹ آتا ہے آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے یہ ایک سائنسدان کا نام ہے جس نے ٹیکزانومی میں کام کیا اس نے ایک سسٹم پروپوسٹ کیا اب آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے ٹیک ہے آپ کے فیلے دب لینکس کے لئے ایم سی کیوز کے لئے اس نے کیا پروپوسٹ کیا ایک سسٹم پروپوسٹ کیا یعنی ایک تھریقے کار پروپوسٹ کیا وہ سسٹم کیا تھا اس سسٹم کی اندر آپ کو لیولز نظر ہیں کیا لیولز یا پھر اس کو کہتے ہیں رینکس جیسے طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے رینک کا ہے یہ بڑے رینک کا ہے اس طرح رینکس آتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا رینکس لیول لیول ون لیول ٹو لیول تھری اس کے سسٹم میں اس نے لیولز بنایا اب اب تھوڑا سا انتظار کریں میں آپ کو لیول بتاؤں گی وہ لیول کیا ہے اس نے اپنے زبان میں ان لیولز کو ایک نام دیا کیا نام دیا کارڈ ان کو نام دیا ٹیکزان ٹیکزا ٹیکزان اگر ایک ہے نا سنگلر انگریزی میں سنگلر اور پلورل کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اگر سنگلر ہے تو اس کو بولتا ہے ٹیکزان اگر سنگلر ہے اور اگر یہ پلورل ہے تو پھر آپ یہ ان ہٹا دے ٹیکزا یہ پلورل ہو جائے گا ٹیک ہے ٹیکزان ٹیکزان تیکزان ڈیکزان پھر اس کے اوپر ایک اور سٹیپ ہے پھر اس کے اوپر ایک اور سٹیپ ہے اب چھلتے جائے سب سے نیچے والا سٹیپ اور سب سے ٹاپ والا سٹیپ آپ سب دیکھ رہے ہیں اچھا اب میں کام کی بات پر رہتا ہوں اس نے جو لیول بنا وہ کچھ اس طرح سے تھا یہ ایک لیول ہے چھوٹا لیول ٹھیک ہے ہم یہاں پر نیچے لکھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا لیول یہاں پر اس نے بنایا اس کے بعد اس سے تھوڑا سا بڑا لیول بنایا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا لیول بنایا ہے میں آپ کو لیول ہی بتاؤں گا اور اس کے اوپر ایک اور بڑا لیول اس سے تھوڑا زیادہ بڑا لیول بنایا ہے ہر لیول جو ہے وہ اپنے نیچے والے لیول سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس طرح اس نے کیا کیا لیولز بنا لی اس طرح سے نے کیا کیا لیولز بنا لیا اس کو انہیں نے نام دیا سب سے نیچے جو لیول ہے سب سے چھوٹا سا جو لیول ہے اس نے اس کا نام سپیشی رکھا سب سے چھوٹے لیول کا نام سپیشی رکھا سپیشی کی اوپر جو دوسرا لیول ہے اس کا نام اس نے کیا رکھا جینس اس کا نام رکھا یہ بڑا لیول ہے میں آپ کو اس کا نام رکھا بھی بتا دوں گا پریشان نہ ہونا سوال لکھنے کے لیے اور جینس کے بعد پھر انہوں نے کہا لکھا کلاس جینس کے بعد ہے فیملی آرڈر اور کلاس فیملی فیملی اور اس کے اوپر آرڈر آرڈر کے اوپر اس کا نام کلاس کلاس کی پر جو ہے اس کا نام رکھا فائل ہے ایک اور بڑا سا رہ گیا میرے سے ایک آخری بڑا جو لیول ہے اس کے بعد کوئی دوسرا لیول نہیں ہے وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سب سے بڑا جو لیول ہے اس کا نام ہے کنگ داو کنگ کنگ داو یہ تھا یہ جو ایک سیڑی آپ کو نظر آئی آپ کو ایک سیڑی نظر آئی جس کا سب سے پہلا والا سٹیپ یہاں پر ہے تو اس کا یہ سپشی ہے اس طرح پھر اس کے بعد چینس ہے پھر کنگلی ہے پھر آرڈر ہے پھر کلاس ہے اس ترتیب کو اس نے نام دیا ہیارکی مطلب یہ آج کا ٹاپک جو ہیارکی ہے ہیارکی کا مطلب یہ جو سیڑی کی طرح جو ترتیب ہے اس کو ہیارکی بولتے ہیں اب میں آپ کو مزید ایک ایک چیز سمجھا دوں گا ٹھیک ہے ایک ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں گا چلے سب سے پہلے سپشی کی طرح پاتے ہیں سپشی کا ڈیفینیشن یہاں پر ہمیں کہتے ہیں دکھا ہوا ہے سمالیسٹ یونٹ آف کلاسٹیپیشن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے ہماری فاصل ہے یہ سپشی ہے اب سپشی کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا اور پتہ دیں کہ سپشی ہے کیا چیز سپشی کو بتانے کے لئے میں آپ کو یہاں پر اس پیس پر چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ سپشی ہے کیا چیز دیکھو دنیا میں مختلف قسم کے جاندار ہوتے ہیں اور جو ایک طرح کے جاندار ہوتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میٹنگ کر کے بچے بھی دیتے ہیں اور ان کا کروموسوم نمبر بھی ایک جیسا ہے یعنی سمیلر اورگینزم ہوتے ہیں سمیلر بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمیلر ہے آپس میں انٹر بریڈ کر سکتے ہیں انٹر بریڈ مطلب کیا ہے بچے پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لئے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لئے بچے دینے کے لئے ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں تو ایک طرح کے جاندار ہے نمبر ون ایک طرح کے جاندار ہے نمبر دو وہ آپس میں انٹر بریڈ کر سکتے ہیں اچھا نمبر تین ان کا کروموسوم نمبر ایک جیسا ہے سین سین کروموسوم نمبر آپ کو بتا ہے ہر جاندار کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں کروموسوم کی فرق پیدا کرتے ہیں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں دنیا میں جتنے بھی انسان ہوتے ہیں جتنے بھی انسان ہوتے ہیں انسان تمام کے تمام سے انسان ایک سنگل سپیشی ہے ایک سنگل ایک سنگل سپیشی ہے ہم زمین پر جتنے بھی انسان دیکھیں یہ ایک سنگل سپیشی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ تمام کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہیں کتنے فورٹی سکس کروموسوم ہیں اس انسان کے اندر بھی فورٹی سکس کروموسوم ہیں اس انسان کے اندر بھی فورٹی سکس کروموسوم ہیں یہ چاہے اسٹرلیا سے ہو چاہے بنگلہ دیش سے ہو چاہے انڈیا سے ہو چاہے پاکستان ہو کوئی بھی ملک ہے چیز کے اندر جو انسان ہوتے ہیں ان سب کے اندر فورٹی سکس کروموسوم کے ذاتھ سیم ہیں تو لہٰذا انسان تمام کے تمام ایک سپیشی ہے اچھا انسان ہی جب بچے پیدا کرتے ہیں انسان ہی انسان ایک میل اور فی میل انٹر بریڈ کرتے دواث ہیں بچی آجاتے ہیں اچہ یہ ایک سپیشی ہو گیا ہے اسی طرح سے اب آپ جائے برڈز کی طرف آپ جائیں ایک طرح کا پرندہ آپ گئے لے ایک طرح کا پرندہ آپ گئے لے اُس طرح کے تمام پرندے پر ایک الگ سپیشی ہو جائے گی اسی طرح آپ گائے کے طرف چلے جائے اس میں ایک ہی طرح کے گائے آپ دیکھ لیں تو تمام کึے مامگائے ایک سنگل سپیشی میں آجائے گا اس طرح پر ایک خاص قسم کی مچھلی کی طرف جائے تو تمام کے تمام اس سے ملتے جو تیجدی میں مچھلی ہیں وہ سب کے ساتھ ایک سپیشی میں آجائیں گے یہ سپیشی کا کونسپٹ ہاں اچھا جناب ایک اور بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہاں پر اس گروپ کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ نے سکرنی شاٹ لیا ہوگا میں یہاں سے ایک چیز مٹانے جا رہا ہوں یہ جو سسٹم ہے جو میں یہاں سے بتانے جا رہا ہوں یہ میں تو کچھ بتانے چاہتا ہوں وہ کہا ہے کہ کیارولس لائنیس چاچا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا اور بتانے جا رہا ہوں کیارولس لائنیس نے اور کیا کیا تھا سسٹم تو بنائے تھا اس نے جانداروں کو نام دینے کیا حولے سے اس نے کیا کیا تھا اس کے جو سسٹم تھا اس کے مطابق جانداروں کا جو نام دینے کا طریقہ تھا اس میں نام دینے کے two parts تھے name consist of two parts ہر جاندار کا نام دو parts تھے دو parts تھے ایک پارٹ کا نام ہے پہلا جو عیسہ ہے اس کو کہتے ہیں جینس اس کو کہتے ہیں جینس اور دوسرا یہ تھوڑا سا میں یہاں پر نیچے لکھ لیتا ہوں اور دوسرا ہے specie نام کا دوسرا اسے specie کیا لاتا ہے مثال کے طور پر انسان کا میں نام بتاتا ہوں انسان کا سینسی نام کیا ہے انسان کا سینسی نام اب میں بتاتا ہوں انسان کا سینسی نام ہے homo homo sapien homo sapien اب دیکھو نا اس کے اندر یہ ایک سینسی نام ہے اس کے اندر دو عیسی ہیں یہ پہلا حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے میرے پیارے سیدونس آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کیارالس لائنیس کے جو سسٹم تھا اس میں دنیا میں ہر جاندار کو ایک سینسی نام دیا گیا اس سینسی نام کے دو پارس ہیں ایک اسے کا نام ہے جینس دوسرا حصہ کا نام ہے اسی جیسے انسان کے کیس میں یہ جو پہلا حصہ ہے homo یہ جینس ہے یہ کیا ہے یہ جینس ہے اور جو دوسرا حصہ ہے sapien یہ سپیشی ہے اچھا ایک اور ایکزمپل بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے میں آپ کو ایک اور بھی ایکزمپل بتا رہا ہوں مندکا کیونکہ مندکا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں مندکا فراک فراک کا نام کیا ہے ر ا ا ا ا ا ا رانہ اور ٹگرینا رانہ ٹگرینا اب یہ فراک ہے تو نام کے دو ہیسے آگئے لیکن اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نام کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ پہلا حصہ ہمیشہ کیا ہوگا جینس اور دوسرا حصہ کیا ہوگا سپیشی تو بس بس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے کہ سائنسی نام جتے بھی جانداروں کے ہوتے ہیں اس کے دو ہیسے ہوتے ہیں ایک ہے جینس اور سپیشی آوکے اب ہم واپس آ جاتے ہیں اس سیڑی کی طرف اس حیارکی کی طرف جس میں پہلا سپیشی ہے اس کے بعد جینس ہے اس کے بعد فیملی ہے اور سوان اب ہم ڈیفائن کیسے کریں ٹھیک ہے سپیشی کو تو آپ نے یہاں پر ڈیفائن کیا تھا مثال میں ادھر لکھ لیکھا سپیشی اس کا ڈیفنیشن ہو چکا ہے سپیشی اس کا ڈیفنیشن ہو چکا ہے اب میں جینس کا ڈیفنیشن بت رہا ہوں ٹھیک ہے جینس کا ڈیفنیشن کتنا زبردست آسان ہے اب دیکھو closely related species ہم یہاں سے دکھا رکھیں گے closely ملتے جلتے closely related ملتے جلتے species closely related species آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف ایک سپیشی توڑی ہے بہت سارے سپیشیز بہت سارے سپیشیز ان میں سے جو ملتے جلتے سپیشیز ہم ان کو کمبائن کریں گے کیا کریں گے کمبائن کریں گے ہم ان کو اپس میں کمبائن کریں گے جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو پھر ان سے کیا بنے گا ایک تھوڑا سا بڑا گروپ بنے گا جس کا نام ہے جینس right so اگزا میں اگر جینس آ جائے تو جینس کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے یہ والا ڈیفینیشن جو ہے 21 کا ڈیفینیشن ہے یہ جینس کا close related species کمبائن to form to form what to form جینس یہ سنگل اس کو جینس بولا جاتا ہے اگر زیادہ ہوتا ہے جنرال بولا جاتا ہے جنرال اچھا اس کے بعد ہم آنکے کیا کریں گے اس کو ڈیفائن کریں گے family کو ڈیفائن کریں گے یہ کیا بلا ہے بہت آسان closely related اب آپ بس اسی طرح سے چلتے جائیں closely related ایک جیسے جنرال ملکے جنرال closely related جنرال کمبائن ہو جائیں گے اور ان سے کیا بنے گا ایک family بن جائیں گے کیا بات ہے اچھا اب family کے بعد ہم لوگ کیا پڑھنے جائیں گے order کریں گے تو اس کو آپ same specific ڈیفائن کریں گے closely related families combined to give order اب تو آپ کو سمجھ آگیا آپ نے بس وہی لکھنا ہے closely related f families c combine to form order اب کلاس کو بولنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ order سے بنے گا بہت بہت سارے orders ملکے کلاس بنائے گا تو کلاس کو اس طرح ڈیفائن کریں کہ closely related orders combine کریں گے اس سے کیا بنے گا کلاس بنے گا اب فائلم تو اس سے جب آسان اس کو اپنے اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ ملتے جلتے classes مل کے فائلم منائیں گے closely related classes combine to form فائلم اچھا دنیا میں بہت سارے فائلم ہیں بہت سارے فائلم تو closely related فائلم جو ہیں وہ آخر میں مل کر ایک بڑا سا گروپ بنائے گا جس کا نام کنم 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 ترطیب ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ یاد رکھے پہلے نمبر پر سپیشی آئے گا دوسرے نمبر پر جنس آئے گا تیسری نمبر پر فیملی آئے گی چھتی نمبر پر آرڈ آئے گا پانچے پر کلاس آئے گا چھتی پر فائلم آئے گا اور ساتھے پر کنم آئے گا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ایک 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 یہ ہے یہ یہ انسان کے کیس میں اگر آپ اس کا نام یہ ہم سیپین اس کو بلتے ہیں اب دیکھو میں آپ کو مسائل دیں ایک انسان تو نہیں ہے انسان کے ساتھ ملتے جلتے مطلب پورے انسان تو نہیں لیکن انسان ساتھ ملتے جلتے جاندار ان کی بھی الگ الگ سپشیز ہے تو وہ پھر مل کے کیا بنائیں جب آپ ان کو تھوڑا سا بڑا گروپ بنے گا اس کا نام پھر کہے homo right homo اب homo ایک گروپ تو بن گیا اسی طرح سے ملتے جلتے گروپ homo وہ مل کے کیا بنائیں گے ایک اور بڑا سا گروپ بنائے گا جس کا نام homo ہے اب یہ ہمارا سپشی ہے یہ ہاں پر انسان ہے اور یہ جینس ہے اب جینس کے اندر مزی کی بات یہ ہے کہ جینس کے اندر ایک سپشی ہیں دو سپشی ہیں مطلب مختلف سپشی کمبائن ہو کر کہ انہوں نے ایک جینس بنایا اب جینس کمبائن ہو کر کے کیا بنائے گا homo انیڈا ہمارے پاس کیا ہے جینس یہ ہمارے یہ 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 اب اس فیملی کے اندر بہت سارے جینس ہے تو میں جی جی دکھتا ہوں ایک جینس دو جینس تین جینس بہت سارے جینس جنرال مل کے homo انیڈا بنائے گا اب homo انیڈا کی اوپر پھر اس سے توڑا بڑا گروپ بنائیں گے یہ یہاں سپیشی جینس فیملی کی بات کی آرڈر آتا ہے نا آپ کو یاد ہوگا آرڈر سو ایک جیسے ملتے جیلتے homo انیڈا یعنی جنرال بہت سارے جنرال یہاں پر اس کے اندر مل کے ایک آرڈر بنائے گا یہ ہمارے پھر یہاں پر اس سے بھی بڑا گروپ کیا ہوگی کلاس کلاس میمال یابز کرنا اور اس سے اوپر بھی بڑا سا رینک ہے یہ ہمارے لئے کیا ہوگا فائلم ہوگا اس سے بھی بہت بڑا سا گروپ ہے جس کو انیمال یا بولتے یہ ہمارا کیم ڈم ہوگا تو آچھا آپ دیکھیں اب آپ کو سارا سمجھ جائے دیکھیں جب آپ سپیشی لیول پڑھتے ہیں تو یہاں پر صرف اور صرف انسان تھے انسان کے ساتھ اور کوئی دوسرا جاندار نہیں تھا بہت زیادہ سپیسفک تھا مخصوص تھا کچھ اور نہیں ہے لیکن جب جینس پر آ جاتا ہے تو انسان تو ہے یہاں پر لیکن یہاں پر انسان تو ہے لیکن انسان کے ساتھ اور بھی جاندار آگئے ا بی سی اور بھی جاندار آگئے اچھا اوپر والے گروپ میں آپ آجائیں اوپر والے گروپ میں انسان ابی بھی ہے ٹھیک ہے انسان ابی بھی موجود ہے سارے انسان لیکن ان کے ساتھ ا بھی موجود تھا پہلے سے اور مختلف جاندار آستہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمسائے بنتے جا رہے اسی طرح جب آپ پرائیمیٹ میں آئیں گے تو پرائیمیٹ میں اور بھی مختلف قسم کے جاندار آئیں گے جی اچ وائی اس میں آپ آئیں گے تو ہمارے پر انسان ہوں گے اے بی سی بی اور گروپ بڑا ہوتا جائے گا جاندار آرتے جائیں گے اسی طرح سے سب سے جو ٹاپ والا گروپ بہت زیادہ جنرل ہوگا جنرل انسان کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کہ جاندار ہوں گے تو دیکھو ہم کس طرح سے رینک ہم نے بنایا ہے اسی طرح دنیا میں کوئی بھی جاندار آپ اٹھاؤ اس کو اسی طرح سے آئی ٹی میں آپ پھٹ کر سکتے ہیں سو آئی ہوپ یہاں سے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا سی یو نیکس ٹاپک انشاءاللہ